آتا اس سمیں ہم روپ نگر میں موجود ہیں اور لگا تار لگ لگ علاقوں سے لگ لگ کتوں سے لوگ جو ہے روپ نگر کے ان گجر فیملی کی مدد کرنے کے لیے پہنچیں ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے موجود ہیں ڈی ڈی سی میمبر مہور سے تو جانا چاہیں مہور سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد جو ہے وہ کرنے کے لیے پہنچیں جی میں ماسٹر محمود اسرائیل مہور سے ہوں مہور اے کا ڈی ڈی سی ہوں ڈی ڈی سی میمبر ہوں اور ہمیں بڑا اس چیز کا افسوس ہوا کہ جس طریقے سے جی ڈی اے نے یہاں پر ایک سیلیکٹیو ڈرائیو جو ہے یہ ڈیمولیشن ڈرائیو جو کیا ہے اس کا بڑا افسوس ہوا اور آج وہ کوئی آدمی نہیں ہے ہمارے علاقے کے اندر یا جمہو کشمیر کے اندر ہر جگہ کی جو آواز ہے وہ ایک ہی آواز ہے میں چند لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن جو اکثریت لوگوں کی ہے وہ اسی بات پر ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو سیلیکٹیو ڈرائیو ہوئی ہے اس طرح سے گریب اور نہتے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے ان کے آشیانیں توڑ دیئے گئے ہیں یہ ایک بہت بڑی افسوس والی بات ہے اور میں ایک یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں کے آج کی جو جی ڈی اے ہے وہ دراصل جن کے چھائے چھتر کے اندر کام کر رہی ہے وہ لوگ ایک ہی چیز جانتے ہیں وہ لوگ ایک بیوپاری لوگ تھے انہوں نے بیوپار کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور آج انہوں نے بیوپار کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ملک کی ساری جو سمپتی ہے جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کو بیچتے چلے آئے ہیں اور یہاں کی زمینوں کا بیچنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ اس نشے میں اور اس طرح سے زمینوں کو بیچ کر کے اور سرکاری خزانے میں یہ پیسے پیسے جمع کر کے ملک کی ترقی سمجھتے ہیں جو کہ ہماری ترقی نہیں بلکہ ایک قسم کی ایک بہت جس طرح سے مکانوں کو ڈیمولیش کر رہے ہیں یہ سارے ملک کی ساری ایک آنمی کو ڈیمولیش کر رہے ہیں اور اس طرح سے یہاں کی جو یہ کیا نام ہے یہاں ان گریب لوگوں کے اوپر جو یہ پیلا پنجا چلایا ہے یہ بڑی نہایت افسوس والی بات ہے اب انہوں نے سمجھا کہ ہم یہاں سے جو ہے یہ اس طرح سے کریں گے اور دوسری ایک ہی چیز ہے آج ملک کی مختلف ریاستوں کے اندر الیکشن چل رہے ہیں اور ان الیکشن کے بیچ میں جو ایک طرز عمل وہ دینا چاہتے ہیں سوسائیٹی کو لوگوں کو اور قوم کے یہاں کے لوگوں کو تقسیم کر کے جو ووٹ لینا چاہتے ہیں اسی کا ایک حصہ ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی ایک چیز جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے تو لہٰذا ہم اس چیز کو جو ہے وہ کنڈم کرتے ہیں اور ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ سمجھ جائیے آپ راستے پر چلے آئیے آپ اس طرح سے گریبوں کو بے گھر کر کے ان کو ان کے اپنے گھروں سے جو انیس سو سنتالیس سے پہلے کے رہنے والے ہیں ان کو نکال کر کے آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ کا ضمیر جو ہے وہ یہ نہیں سب اجازت دیتا ہے کہ اس طرح کے کام کریں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ افسر شاہی جاتے ہیں آج کی افسر شاہی جو ہے دوسری طرف جو ہے افسر شاہی نے جو یہ ایک موقع ملا ہے دوہزار ستارہ سے کے بعد والا جو یہ موقع ملا ہے ان کو اور جو ہماری بیورو کریسی ہے بیورو کریسی جو ہے وہ اس نے سارے کا سارا کچھ ہے وہ آج نہیں چاہتی ہے کہ یہاں پر کوئی جمہوریت ہو آج وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سارے کا سارا جو 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 سیاہ و سفید جو ہے یہ ہمارے ہاتھ میں رہے اور ساری پاور اپنے پاس چاہتے ہیں وہ آج یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی جمہوریت آ جائے اور اس طرح چاہتے ہیں کہ گریبوں پر یہ ہتی اچار ہوتے رہے ہیں گریبوں پر ہتی اچار جو ہے وہ تو چل ہی رہا ہے میں ایک بات کہتا ہوں ہمارے وہ لوگ اور وہ نیتا جو گجروں کو جو ہے کیا نام ہے ان کا ان کے راشترواد کا ذکر کرتے تھے جو گجروں کو اپنا بھائی کہتے تھے آج وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جس چیز کا وہ بہت دیر سے گیت گاتے گاتے اپنے ہاتھ سے ان کو ضائع کر رہے ہیں کیا ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کا کریں گے اور پھر ان سے ہی ہم یہ امید رکھیں گے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کے حکومت بنائیں گے یہ ایک عجیب قسم کی بات ہے اور یا پھر دوسرا پہلو ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا ان کو نہتا کر دیں کہ جس طریق جس سراستے پر ہم چلائیں اور یہ ہمارے کہنے پر چلیں گے تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسے لوگ ہیں کہ جو مر ملٹ جائیں لیکن نائنصافی کے خلاف جو ہے اپنی آواز کو ہمیشہ بلند رکھیں گے اور میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے یہاں پر جن لوگوں نے اس کے بیچ میں حصہ لیا ہے ہم ان لوگوں کے شکر گزار ہیں اور ہم اس کیا نام ہے جو یہاں پر یہ دھرنا ہے ہمارے تمام لوگوں کا اس کے ساتھ سمرتھن ہے ہم ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں سارے کے سارے ساری سوسائٹی کھڑی ہے یہاں کا ہندو یہاں کا مسلمان یہاں کا سکھ حسائی سب کا جذبہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ جو ہے یہ نوانصافی ہے اور یہ نوانصافی جو ہے اس کو نہیں چلنے دیں گے اس کے لیے جو ہے لڑنے کے لیے مر ملتنے کے لیے تیار ہے اس کا جو ہے ان کو انصاف دلانے کے لیے جس حد تک کرنا پڑا انصاف لے کر کے رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ ڈیڈی سی مہت تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے تھی کہ روپ نگر کا جو مسئلہ ہے ابھی تک حال نہیں ہوا ہے سرکار کی طرف سے کئی وعدے کیے گئے وہ جبینی سطح پر ناکام دیکھنے کو ملے تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے لگ لگ شوشل میڈیا کے پلیٹ فائم سے آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے پھر بھی سرکار کیوں نہیں فیصلہ لیتی جہاں تک اس گجر کمیلیٹی کو ابلے بطنی کا جذبہ دینے کی بات کرتے ہیں اور یہ دیش کے بڑے دیش کے سیپاہی ہیں باچپا بڑی بڑی باتیں تو کرتی ہے برنہ باچپا یہاں پر دکھی نہیں ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے ہم چاہتے ہو کیوں ٹی اپ ڈیٹ کیمرہ میں منیر شدری کے ساتھ